ہیلو اسلام علیکم میورز کی آلے خیریت ٹک ٹاک اچھا جی میں آنان خان اس آرہ میں مونیشن بنو کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہمارے پاس آپ جیسا کہ چیک کر سکتے ہیں دو قسم کی سب مشین گن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر فول آٹو میں ہوں مگر یہ سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے ایمپورٹ سے آتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو پسٹل کہہ سکتے ہیں سی زیٹ کی ہے اور ایک جو ہے وہ یو ایس اے کی سی زیٹ کی ہے اور دوسری جو ہے وہ یہ والی جو ہے یہ یو ایس اے کی سی زیٹ کی سب مشین گن یا پسٹل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سی زی سکارپین 3 پلس اس کو بولتے ہیں اور یہ سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے اور ایک اچھی کوالیٹی کی پسٹل بھی ہے اور سب مشین گن اگر جیسا کہ ویڈیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا وزن بھی مناسب ہوتا ہے اور بیرل لیند اس کی بہت اچھی بیرل لیند اس کی ہے یعنی کہ ایٹ انچیز جس سے اس کی ایک اور اسی پھر نارمل پسٹل سے بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک ریپبلک کے سی زیٹ چیک ریپبلک میں جو پلانٹ ہے سی زیٹ کا اس کی بنائی گئی ہے اس کو سی زیٹ سکارپین ایوو 3 اس ون بولتے ہیں اور یہ بھی ایک اچھا پسٹل ہے یا اگر فل آٹو میں ہو یا فل آپشن ہو تو پھر یہ ایک اچھا سب مشین گن ہے وہ بھی پاکستان میں اولیول ہے مگر وہ پھر بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ یہ 3 پلس سے بیرل لیند میں توڑی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی پھر ایک اوریسی بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے اور پرائس میں بھی پھر توڑا بہت اس کے ساتھ فرق ہوتا ہے کیونکہ یورپ کا سامان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور یو ایس کا سامان پھر پاکستان میں تھوڑا عام آرمز کے بنیزبت سستہ ہوتا ہے اچھا جی بات کرتے ہیں ابھی اس کے ویڈ کی تو تقریباً دو کیجی تک اس کا وزن ہوتا ہے ویڈاؤٹ سٹاک کیونکہ یہ ویڈاؤٹ سٹاک آتا ہے پھر پاکستان میں لوگ اس کے لیے سٹاک لے لیتے ہیں میک پول کا جو کہ اس میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے مگر اس میں اگر آپ سائٹ فولڈ کر دیتے ہیں سٹاک کو تو پھر اس میں ہول ایجیکشن کے لیے توڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ فولڈنگ سٹاک میں اس کو فائر جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے بقایا فولڈنگ سٹاک کا آسان کام ہے یعنی کہ اس کا بٹن پریس کر کے آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اور پھر اوپر توڑا سا زور دے کے آپ اس کے بٹ کو کول سکتے ہیں بیرل لیندھ اس کی آٹھ انچ بیرل لیندھ ہوتی ہے اور دو کیجی پلس مائنس اس کا وزن ہوتا ہے سیفٹی اس کی ایم بی دیکسٹر سیفٹی ہوتی ہے یعنی کہ بوت سائٹ پہ اس کی سیفٹی لگی ہوتی ہے دونوں لیفٹ ہینڈیڈ اور رائٹ ہینڈیڈ شوٹر اس کو فائر کر سکتا ہے اس پہ ریلنگ جو ہوتی ہے نیچے کی طرف ریلنگ ہوتی ہے اور اس کا کاکنگ ہینڈل جو ہوتا ہے وہ سیم ایم پی فائیو کی طرح لیفٹ ہینڈیڈ اس کا کاکنگ ہینڈل ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے چھوٹا سا ناچ بھی بنا ہوتا ہے آپ اس کو یہاں پہ روک کے اس میں لوڈیڈ میکزین ڈال کی بھی آپ پھر اس کو کاک کر سکتے ہیں سیم میکنیزم لائک ایم پی فائیو مگر اس کا بولڈ جو ہوتا ہے وہ ایم پی فائیو سے بنیزبت توڑا سافٹ ہوتا ہے اور ایم پی فائیو کا جو ہوتا ہے وہ توڑا پھر کاکنگ میں توڑا اس سے ہارڈ ہوتا ہے یہ پھر اس کا بولٹ ریلیز ہو گیا یعنی کہ اگر میکزین ایمٹی ہو گئی اور بولٹ رک گیا تو پھر اس سے آپ اس کا بولٹ ریلیز کر سکتے ہیں اور یہ میکزین ریلیز کیلئے بٹن ہو گیا یہ بھی میکزین ریلیز کیلئے ہوتا ہے مگر یہ اس میں ایسے یہ بھی ایوو سکارپین ہو گیا سوری سکارپین ایوو 3S1 اس کو بولتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس پہ کلیر میڈین چیک ریپبلک یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گن یہ اس کی سائٹس بھی سی زیٹ کی ہی سائٹس دونوں پہ آتی ہے یعنی کہ 3 پلس پہ بھی اور اس پہ بھی مگر اس میں پھر بٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹریکٹیبل بٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو سائٹ فولڈ بھی کرتے ہیں یہ تو اس کا ریٹریکشن ہو گیا یعنی کہ آپ اس کو چوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بٹ کو آپ سائٹ فولڈ بھی کر لیں تو بھی اسے فائر ہو سکتا ہے سکرپین 3 پلس سے پھر آپ فائر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر اس کا ایجیکشن پورٹ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بقایا اتنا زیادہ ہے اس میں فرق نہیں ہے توڑا فینشنگ کا فرق ہے اور ریلنگ اس پہ آئی ہوئی ہے مگر اس پہ نہیں ہوتی سیفٹی وغیرہ دونوں کی ایم بی ڈیکس سے سیفٹی ہے یعنی کہ بہت ہینڈ شوٹرو جو ہوتے ہیں وہ دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پہ پھر زیادہ ایکسیسریز نہیں لگائی جا سکتی مگر اس پہ لگائی یہ اس کی سائٹس ہو گئی ہیں آپ اس کو لیفٹ رائٹ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور ایم سکسین کی طرح کا اس میں ہول ہوتا ہے سائٹس میں ریئر اور فرنٹ سائٹ آپ اس دونوں چینج بھی کر سکتے ہیں اور بولٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا 3 پلس سے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے سیم ایمپی فائی ہوئی کی طرح مگر اس کا بھی لیفٹ ہینڈی بولٹ ہوتا ہے اور ایمپی فائی کی طرح آپ اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بولٹ لاک ہوتا ہے اگر آپ اس پہ بولٹا اس کا لاک بھی ہوتا ہے اور آپ اس سے بولٹریلیز بھی حسن کر سکتے ہیں پکائے یہ فینشنگ میں بھی اس سے تھوڑا بہتر ہے تو یہ ایوو 3 پلس کی میکزین ریلیز کے بارے میں تھوڑا سمجھاتے ہیں اس کا میکزین ریلیز جو ہوتا ہے وہ اس کے ٹرگر گارڈ کے نیچے جو بٹن ہوتا ہے اس میں ہے اور میکزین پھر اس کا اس چیز سے ریلیز ہوتا ہے جو کہ 3 پلس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایوو 3 ایس وان کا بوت سائٹس یعنی کہ آپ اس کا کر سکتے ہیں مگر ہوتا توڑی اس کا ڈیفرنٹ جگہ ہوئے ہیں اور میکزین جو ہوتی ہے وہ دونوں کے ساتھ ہی ٹوینٹی شاٹ کی دو دو میکزینیں آتی ہیں اچھا جی تو یہ تو دونوں کی میکنیکل جو ٹرمز تھے ان کے بارے میں میں نے آیا آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز تھے ان کے بارے میں سمجھا دیا ابھی آپ کو بتاتے ہیں ان کا کمپیریزن دونوں کا وزن تقریباً سیم ہی ہوتا ہے مگر ایک کو سائٹ فولڈ میں آپ فائر کر سکتے ہیں دوسرے کو آپ فائر نہیں کر سکتے سیزیڈ والے کو چیکو سلویکیا والے کو کر سکتے ہیں یو ایس والے کو نہیں کر سکتے دوسرا وزن کی بات سیم وزن بیرل لین تقریباً سیم سکارپین ایوو کا بیرل جو ہوتا ہے سیونٹ پوائن سیونٹ انچیز دوسرے کا جو ہوتا ہے وہ ایٹ انچیز پرائیس تقریباً سیم سیزیڈ کی بیس ہزار اسے مہنگا ہے یعنی کہ سات لاکھ بیس ہزار کا یو ایس والا جو ہوتا ہے سات لاکھ کا میکزین کیپیسٹی بہت کے ساتھ سیم اور پھر اس کے لئے مختلف قسم کی میکزینیں بھی مل سکتی ہیں یہ ایک نائنی میں ایک اچھا آپشن ہے اور قیمت بھی آج کل اس کی بہتی مناسب ہے کیونکہ اگر فل آٹو میں یہ بندہ لینا چاہے تو پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ تک کی قیمت ہوتی ہے اوکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اندھا پھر کبھی حاضر ہوں